کسان بھائیوں نمسکار سواگتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل ڈی اگری گلچر میں کسان بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سارسو کی کھیتی کو لے کر کسان بھائیوں جب سارسو کی بسل میں پھول سے پھلیا بنتے سمیں کن کن باتوں کا ویشیس کر دھیان رکھنا چاہیے کسان بھائیوں اگر آپ ان باتوں کا ویشیس کر دھیان رکھتے ہو تو کسان بھائیوں سارسو کی پیدوار میں کافی بڑھوطری ہو سکتی ہے کسان بھائیوں بہت سی گلتیاں ہیں جو کسان بھائی کرتے ہیں جسے سارسو کی اتبادن میں بڑھوطری نہیں ہو پاتی ہیں جسے سارسو کا اتبادن 20 سے 25% سارسو کا اتبادن کم ہوتا ہے کسان بھائیوں جب پھول سے پھلیا بنتے سمیں سارسو کی بسل میں ویشیس دھیان رکھنا پڑتا ہے کسان بھائیوں اگر آپ ان باتوں کا ویشیس کر دھیان رکھتے ہو تو کسان بھائیوں سارسو کی فسل سے جہدہ سے جہدہ اتبادن لیا جا سکتا ہے کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم سارسو کی کھیتی کو لے کر بات کریں گے کسان بھائیوں آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی اس لئے پرو سے لے کر اندھر تک ویڈیو میں بنے رہیے اور آپ ہماری یوٹوپ چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آگے پھر آپ کو کھیتی سے سمبندی تو منڈی بھائی جانکاری ملتی رہے کسان بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سارسو کی کھیتی کو لے کر کسان بھائیوں جب سارسو میں پھول سے پھلیا بنتے سمیں ویسیس کر کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جسے سارسو کا اتبادن میں بڑھو تری ہو سکے کسان بھائیوں بہت سے کسان بھائی جب سارسو میں پھول سے پھلیا بنتے سمیں کہیں گلتیا کرتے ہیں جسے اتبادن میں بڑھو تری نہیں ہو پاتی ہیں کسان بھائیوں بات کریں جب سارسو میں پھول سے پھلیا بنتے سمیں کن کن باتوں کا ویسیس کر دھیان رکھنا چاہیے کسان بھائیوں جب سارسو میں پھول سے پھلیا بنتے سمیں کسی بھی پرکار کا خات کا اپیوہ نہیں کرنا چاہیے کسان بھائیوں سارسو میں کسی بھی پوسن تکتوں کی اوستکتہ نہیں ہوتی ہے تو کسان بھائیوں جب پھول سے پھلیا بنتے سمیں کسی بھی پرکار کا خات کا اپیوہ نہ کریں کسان بھائیوں اگر آپ سارسو کی فصل میں خات کا اپیوہ کرنا چاہتے ہو تو کسان بھائیوں بہائی سے لے کر اور پھول آنے کی عوستہ کے پہلے آپ کسی بھی پرکار کا یا کوئی بھی بطلب خات کا اپیوہ کرنا چاہتے ہو تو کسان بھائیوں آپ پہلے پہلے خات کا اپیوہ کر سکتے ہو کسان بھائیوں جب پھول سے پھلیا بندے سمیں اور کن کن باتوں کا تھیان رکھنا پڑتا ہے کسان بھائیوں جب پھول سے پھلیا بندے سمیں آپ سرسو کی فصل میں ہلکی سی چچائی کر دے کسان بھائیوں سرسو میں زیادہ پانی کا بھراو نہ ہونے دے اور سرسو کی فصل میں ہلکی سی چچائی کر دے کسان بھائیوں جسے پودے کی گروت بڑھے گی اور پھولوں کی سنگیا پھلیوں میں کنیکٹ ہوگی کسان بھائیوں جسے دانہ پراؤں زیادہ ہوگا کسان بھائیوں جب سرسو کی فصل میں پھول سے پھلیا بنتے سمیں کسی بھی پرکار کا خات کا اپیوگ نہ کرے اور سرسو کی فصل میں ہلکی سے سچائے کرے اور پانی کا پراؤں نہ ہونے دے کسان بھائیوں جسے سرسو کی فصل سے زیادہ سے زیادہ اتفادن لیا جا سکے کسان بھائیوں سرسو کی فصل میں پھول سے پھلیا بنتے سمیں بہت سے باتوں کا ویشیس کر دھیان رکھنا پڑتا ہے جسے سرسو کی اتبادن میں کافی بڑھوطری ہو سکتی ہیں کسان بھائیوں امید ہیں کہ جانکاری پسند آئے ہوگی جانکاری پسند آئے ہو جب اپنے کسان دوستوں کے ساتھ سیئر کریں ملتے ہیں اگلی سے نئے ویڈیو نئے جانکارے کے ساتھ تب تک کے لئے دہنے واد